ہوتھوں سے ان کے قدموں کو چومتا ہوں اور پھر وہ مجھ سے پوچھتیں کہاں جا رہے ہو جاؤ اللہ تم کو خیریت سے لے جائے خیریت سے واپس رائے اللہ تم پر کرم فرمائے دعا دیتی ہیں لیکن میں دس پندرہ بیس سکنٹ کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں کو دیکھا کرتا ہوں اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب ہم ان کے قدموں کو چومتے ہیں وہ ایک پیار امرتا ہے جس کو انداز بیان نہیں کیا جا سکتا آپ کر کے دیکھ لیجئے گا آپ کر کے دیکھ لیجئے گا اور کچھ مت کہیے گا اپنے ماں کی اپنے باپ کے قدموں کو چومیے گا کل سے اور پھر ان کی آنکھوں کو دیکھئے گا ان کی آنکھوں میں کیا پیار امرتا ہے آپ تصبر نہیں کہ آپ زبان سے بیان نہیں کر پائیں گے کیونکہ میں امید رکھوں اب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے آپ ان کے تعظیم کریں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کریں گے آپ اپنے رب کے حکم کو پورا کریں گے اللہ ہمیں آپ سب کو ماں باپ کا فرما پردار بنائے میں تو کہتا ہوں جتکار ہے اس اولاد پر جس کو دنیا میں زندگی میں ماں باپ مل جائے اور جنت کا پرمیٹ نہ لے لے جنت کا پرمیٹ ہے یہ آپ لے لیجئے پرمیٹ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہوں ابھی یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو آسے تحیہ کر کے جائیے کہ آسے صبح سے انشاءاللہ میں اٹھوں گا تو اپنے ماں باپ کو سلام کروں گا آپ کے پاس سے کچھ نہیں جائے گا آپ نے ایک بار کہا السلام علیکم انہوں نے کہا والے کو سلام اور جب ماں باپ کہتے ہیں نا تو خالی والے کو سلام نہیں کہیں گے وہ کہیں گے تمام دعائیں بھی اور میں ساتھ میں جوڑ دیں گے وہ اور بھی دعائیں جوڑ دیں گے ساتھ میں اور تعریفیں بھی آپ کی کریں گے اور ہر آدمی کو تعریف اچھی لگتی ہے تو میں امید رکھوں کی آسے آپ نے ماں باپ کی خدمت کریں گے اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں گے عدد کریں گے دیکھئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑائی کو ان کو کون جان پایا ہے جب ہم نے ولیوں کو نہ جان پایا جب سرکار غوث العظم کو نہ جان پایا سرکار صدیق عبر رضی اللہ عنہ کو نہ جان پائے ہم تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا جان پائیں گے اور جب اللہ کے محبوب کو نہ جان پائے حقیقت میں وہ کیا ہیں ان کے مراتب کیا ہیں تو اللہ کو کون جان پائے گا ہم تو صرف یہ جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وحدہ لا شریک ہے سجدہ ریزی کی لائق صرف اور صرف اسی کی ذات پاک ہے سرکار صدیق عبر رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ جشن منایا جا رہا ہے جانتے ہیں سرکار صدیق عبر رضی اللہ عنہ کون ہیں کیا ہیں دو باتیں بتاتا ہوں اسی سے اندازہ لگا لیجئے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یوم صدیق عبر رضی اللہ عنہ ہے بہرحال کمیٹی والوں کو مبارک ہو آپ سب کو مبارک ہو اللہ اس کمیٹی کو جب ترقی برکتیں عطا فرمائے کمیٹی والوں کو نوزت زینت المہابل میں میں نے دیکھا سرکار صدیق عبر ایک بار عالم ملائکہ میں یعنی فرشتوں کی دنیا ہے عالم ملائکہ میں کچھ فرشتوں کی ایک ٹیم بیٹھوئی آپس میں بات کر رہی تھی بات کرتے کرتے بات جنت کی چلی ایک فرشتے کے دل میں خیال آیا کہ اللہ جنت ہے کتنی بڑی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مابود مجھے کچھ طاقت عطا فرما دے میں جنت کی ذرا پیمائش کرلوں دو ہزار سال کی اس کو طاقت دی گئی وہ دو ہزار سال اڑتا رہا پھر ایک ہزار سال کی اور دی گئی تین ہزار سال تک وہ اڑتا رہا اور اڑتے اڑتے وہ گر پڑا گرا تو رونے لگا چوٹ آئی جنت کے ایک محض سے گھور نکلی اور اس نے اس فرشتے سے کہا تم رو رہے ہو یہ جنت ہے یہ خوشیوں کی جگہ ہے یہ رونے کی جگہ نہیں ہے تم یہاں رو رہے ہو اس فرشتے نے کوئی بات بتائی کہ میں جنت کی پیمائش کو نکلا تھا تین ہزار سال سے اڑ رہا ہوں اور میں گر گیا مجھے چوٹ آ گئی ہے تو وہ ہور ہسی اور اس نے کہا کہ تم جنت کی پیمائش کرنے نکلے ہو تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو نا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہا ان کے بہت ہی چہیتے ہیں جن کا نام ابوبکر ہے ان کو جانتے ہو کہا ہاں جانتا ہوں کہا ان کو جنت میں جو جگہ دی جائے گی نا تم اس کا دسمہ حصہ بھی نہیں اڑپائے ہو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تم اس کا دسمہ حصہ بھی نہیں اڑپائے ہو یہ ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنو اللہ کے محبوب دانائی غیوب صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں نماز کی نماز پڑھا چکے فرمایا ابوبکر تم نے جماعت سے نماز پڑھی اس صرف ہمارے آپ کے درس کے لئے تھا سب یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا ہی پیچھے دیکھتا ہوں لیکن ہمیں آپ کو بتانے کے لئے سب کچھ تھا یہ سبق دینے کے لئے عرض کیا سرکار میں پہلی جماعت میں پہلی سب میں تھا لیکن مجھے کچھ وضو کا وسوسہ معلوم ہوا مجھے کچھ شک ہوا وضو میں اپنے میں باہر نکل آیا سرکار میں جب مسجد پاپ کے دروازے پر پہنچا میں وضو کے لئے پریشان تھا آپ جانتے ہیں عرب میں اس وقت پانی کی کتنی اقلت تھی ایک ایک کٹورہ پانی کے لئے پریشان ہوتے تھے لوگ عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں پریشان تھا میں کیا کروں وضو کہوں سے کروں کیسے کروں تو میری نگاہ نیچے پڑی میں نے دیکھا ایک تشت یعنی پیالہ رکھا ہوا ہے اس پیالہ وہ پیالہ سفید رومال سے ڈھکا ہوا تھا کپلے سے جب میں نے اس کپلے کو اٹھایا تو اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کا نیچے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق تو میرے خیال آیا کہ شاید اللہ نے میرے لئے پانی بھیج دیا ہے تو میں نے سرکار اسی سے وضو کر لیا اللہ کے محبوب ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ابو بکر یہ پانی تمہارے لئے رب نے بھیج دیا تھا وضو کے لئے آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے وضو کے لئے رب انتظام کر دے پانی گا اس کی عظمتوں کو کون جان پائے گا اس کی عظمتوں کو کون جان پائے گا کوئی نہیں جان سکتا جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کوئی نہ جان پایا تو سرکار کریم علیہ السلام کو کون جان پائے گا آپ خود اندازہ لگائیے آپ خود فیصلہ کیجئے یہ ہیں ہمارے آقا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اخلاق کو بلند کروں کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے آپ فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا لوگوں پر رحم کرنا علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں آپ پوچھ لیجئے میں نے مفہوم عرض کر دیا مطلب بیس آف اسلام ہر چیز کا ایک بیس ہوتا ہے بیس آف اسلام کیا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں پر رحم کرنا اس میں کٹیگری نہیں ہے اللہ رب العالمین ہے رسول پاک رحمت العالمین ہے اس بات کو یاد رکھئے گا عرض فرماتے ہیں سرکار کریم علیہ السلام اور تسلیم لوگوں پر رحم کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ہے بیس آف اسلام اس پر آپ سختی سے قائم ہو جائیے پیار کا دریا بہائی ہے لوگوں سے پیار سے ملیے ہاں گستاخوں کو چھوٹیجئے گستاخوں کی بات نہیں کر رہا ہمیں بہرحال اپنے اخلاق کو بلند کیجئے نبی پاک علیہ السلام تو تسلیم فرماتے ہیں عرض کیا گیا سرکار مومن کی پہچان کیا ہے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو جس کا اخلاق اچھا ہو اور یہ سب ہمارے فائدے کے لئے ہیں اللہ کو کیا چاہیے نبی کو کیا چاہیے کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کون پہچان پایا ہے کسی نے خوب کہا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں خدا کی عظمتیں کیا ہیں آقا مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں آقا مصطفیٰ جانے اور مقام مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا خدا جانے تو ہم نہ اللہ کی عظمتوں کو جان پائیں گے نہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے مقام کو جان پائیں گے آپ بڑے قابل صدح اترام ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے یہ محفظونا نقیت کروائی ہے ہو سکتا ہے ہماری آپ کے نجات کا یہ ذریعہ بن جائے یہ ذریعہ بن جائے اخلاق کو بلند کیجئے آپ حسین پاک حسین حسین کے نعرے لگا رہے تھے میں نے دیکھا تمبیہ الگافلین میں میں نے دیکھا سرکار حسین پاک گھوڑے پر بیٹھ کر کے مدینہ شریف کی گلیوں سے میں کہیں جا رہے تھے سڑک کے کنارے کچھ غریب بچے ایک میلے سے کپڑے پر سوکھی روٹی کے ٹکڑے ڈالے ہوئے تھے پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے تھے جب ایک بچے کی نگاہ سرکار حسین پاک سے چار ہوئی اس نے عرض کیا آئیے آپ بھی تشریف لائیے آپ بھی تشریف لائیے ہم آپ ہوتے تو ڈاڑ دیتے ہیں نہ ڈاڑتے تو نکل جاتے ہس کے نکل جاتے لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہید مقدس نواسے پر کون نواسہ کئیسا نواسہ ہاتھ الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جزب القلوب نقل ماتے ہیں پورا واقعہ نہ کہہ کر کے اندازہ لگا لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے کھانا تنابول فرمایا نواسہ چھوٹا سا ہے سرکار دیکھ کے کہ بہت ہی میعیند ہو رہے ہیں ہاتھ مبارک کو دھویا اور جب واپس آئے تو سجدے میں جا کر رونے لگے نواسہ نے نانا جان کو روتا دیکھا نواسہ بھی نانا جان کے پیٹ پر چلا گیا اور نواسہ نے بھی حسین پاک نے بھی رونا شروع کیا جب نواسہ نے رونا شروع کیا تو نانا جان نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا گود میں لیا فرمایا حسین تم کیوں روئے تم پر تو میرے ماباق قربان شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کو سرکار علیہ حضرت نے محدث اعلیٰ لطلاق فرمایا وہ تحریر فرماتے ہیں وہ حسین پاک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ مقدس نواسہ گھوڑے سے اترتا ہے اتر کر کے روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا ان کے پاس بیٹھ کر کے اور روٹی کے ٹکڑے کو کھا لیا اور پھر فرمایا اب آپ ہمارے گھر چلیے اور لے کر کے تشریف لے گئے ان بچوں کو جو کچھ ہو سکتا تھے اچھے سے اچھا کو کھلایا ہم کو آپ کو بیچاہیے غریبوں سے محبت رکھیں غریبوں سے محبت رکھیں غریبوں سے بھی ایسے ہی انداز میں پیش آئیں کہ ہم امید رکھیں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ غریبوں سے بھی بیار سے آج سے پیش آئیں گے انشاء اللہ کسی کو حقورت کی گری نگاہ سے مت دیکھئے گا کسی کو گری نگاہ سے مت دیکھئے گا آج جو گری نگاہ والا ہے کل پتہ نہیں کتنی عزمت والا ہو جائے میری ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں غالباً میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا آپ کا مقام کیا ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے ایک باقیہ سن لیجیے آپ بھی اپنے لیے جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں وہ پہلے سماعت فرمالے ہیں ابھی میں جب آ رہا تھا یہاں تو مجھے بتایا گیا کہ باو فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ جی چھلہ گا ہے غالباً بارہ سال وہ یہاں پر قیام فرمایا ہوئے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہو سکتا ہے پھر شاید وہ یہی جنگل ہو میں تصدیق نہیں کر رہا قیاس کہ بارہ سال رہے تو ہو سکتا ہے برحال سرکار باو فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں ایک دن صبح آپ نے بھی دیکھا ہوگا صبح ایک وقت چڑیوں کے جھنڈ بہت اترتے ہیں چگنے کے لئے صبح کا وقت تھا چڑیاں جھنڈ کے جھنڈ آ رہی تھی چہچاہ رہی تھی ابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کی عبادت میں خلل پر رہا تھا آپ ان کو اڑا دیتے تھے لیکن چڑیوں کے جھنڈ کے جھنڈ بار بار آ رہے تھے فقیر تو فقیر کہاں تک جھیلتا جلال آ گیا اور فرمایا کہ مر جاؤ وہ سم مر گئی بات ختم ہو گئی کہ تو تشریف لے گئی جب عبادت پوری ہوئی چلہ پورا ہوا اپنے گھر تشریف لے گئے اور کچھ عرصے کے بعد پھر تشریف لائے وہ کہیں جار تشریف لے جا رہے تھے اتفاق سے پیاس لگی تھوڑی دور پر دیکھا کہ کچھ عورتیں کوئے پر پانی بھر رہی ہیں کچھ عورتیں کوئے پر پانی بھر رہی ہیں آپ تشریف لے گئے ایک سے کہا بہن مجھے پانی پلا دو اس نے گھڑا اٹھایا مٹکا اٹھایا گھڑا اٹھایا اور چلی گئی دوسری نے بھرنا شروع کیا آپ نے فرمایا بہن پانی پلا دو اس نے بھی اپنی گھڑا اٹھائی گھڑا اٹھایا چلی گئی برہا جو کچھ دو چار پانچ تھی سب اٹھا کے چلی گئی ایک آخر میں بچی اس نے بھی اپنی گھڑا بھرا اور بھر کر کے چلنے لگی آپ نے فرما آپ کو جلال آیا آپ نے فرمایا بہن پانی پلا دو ورنہ جو ہی اتنا کہا تھا پانی پلا دو ورنہ وہ عورت پیچھے مڑی اور اس نے کہا باس فرید آگے کچھ مت کہنا یہ وہ جنگل کی چڑیاں نہیں ہیں جن سے کہہ دیا تھا مر جاؤ تو وہ مر گئی تھی جنگل کی وہ چڑیاں نہیں ہیں جن سے کہا تھا کہ مر جاؤ وہ مر گئی تھی اور یہ کہہ کر کے وہ چلی گئی آگے بڑھ گئی سرکا با فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کو حیرت کیا اللہ یہاں سے اتنی دور پچاسوں سیکڑوں مل دور اور اس کو کیسے پتا پیچھے پیچھے چلنے لگے وہ اندر چلی گئی محترمہ آپ دروازے کھڑے ہو گئے دستک دی پھر وہ واپس آئیں کہا بابا کیا بات ہے کہا ہے بابا بتاؤ تم کو کیسے معلوم کہ میں نے کیا کیا تھا کہا بابا جس وقت آپ یہ سب آپ کو جلال آ رہا تھا نا اس وقت میں گھر کے آنگن میں کھڑی ہوئی آپ کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی اب اور حیرت کہ یا اللہ یہ اتنی دور پچاسوں سیکڑوں مل دور اور یہ فرما رہی ہے میری بہن کی میں سب دیکھ رہی تھی کہا کیسے دیکھ رہی تم کو یہ مراتب کہاں سے ملے تم کون سا عمل کرتی ہو اس نے کہا ہے نا بابا میں کوئی عمل نہیں کر پاتی میں پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں کا پھر کا بات اصل یہ ہے میرا شہر بہت ہی غریب ہے میرا شہر بہت ہی غریب ہے دن میں لکڑیاں کاٹتا ہے کمزوری کی بنیاد پر تھوڑی سے لکڑی کاٹ پاتا ہے اور شام کو بیشتا ہے جو چند فیسے ملتے ہیں وہ ہی لاکر کے اسی سے ایک وقت دو وقت مل جاتی ہے روٹی بس اتنی یہ غربت کا عالم ہے غریبی کا یہ حال ہے ایک دن میرا شہر جب آیا تو اس کے تیز بخار تھا آ کر کے وہ چار پائی پر بیٹھ گیا اس نے مجھ سے پانی مانگا میں جب تک پانی لے کر کے آتی آتی وہ بخار کی شدت میں بے ہوش ہو گیا میں نے سوچا کہ میرا ایسا نہ ہو میں بھی دن بھر کی تھکی ہوئی ہوں ایسا نہ ہو کہ میرے شہر کی آنکھ کھلے وہ مجھ سے پانی مانگے اور میں سو جاؤں میں اٹھ نہ پاؤں تو میرے شہر کو پریشانی ہوگی میں یہ سوچ کر کے رات بر کھڑی رہی صبح فجر کے وقت میرے شہر کی آنکھ کھلی اس نے مجھ سے پوچھا تم کیوں کھڑی ہو میں نے پوری بات بتائی اس نے پانی لیا پیا اٹھ کے بیٹھا اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں گلند کیا عرض کیا مابود میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں مابود میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں اس کو دے سکوں ہی نام کے طور پر اے مابود ہماری طرف سے تو اس کو انام عطا فرماتے اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے اور وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کے ہاتھ نیچے نہیں آنے پائے تھے اللہ نے مجھ کو بلایت عطا فرماتی میری بہنیں بھی اس کو آس سے یہ تحیہ کر لیں ان کی جنت ان کے شوہر کی خوشی میں ہے بیٹی کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑھایا سرکار فرماتے ہیں حدیث پاپ کا مفہوم ارز کر رہا ہوں فرماتے ہیں بیٹی ماں باپ کے لئے رحمت ہے بیٹی باپ کے لئے رحمت ہے بیوی شوہر کا آدھا ایمان ہے اور بچوں کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے آپ کا یہ مرتبہ ہے میری قوم کی بہنوں بیٹیوں ماں آپ کا یہ مرتبہ ہے آپ کے مرتبے کو رب نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑھایا آپ پیچھے جا رہی ہیں آپ کھٹا رہی ہیں آپ چاہیں اپنے بچوں کو ولی بنا دیں آپ چاہیں اپنے بچوں کو تو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دیں آپ چاہیں اپنے بچوں کو تو ادنا سے ادنا بنا دیں آپ کے ہاتھ میں ہے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیجئے رہی بات سرکار اعلیٰ حضرت کی میں صرف ایک بات کہہ کر کے آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کیا ہیں ہم لوگوں کی نظر میں اعلیٰ حضرت کیا ہیں جن کے یہ شہزاد تشریف فرما ہیں میرے بھائی صاحب سجدہ حضور حضرت سید اویس مصطفی باستی نے ایک بار بلگرام کی بہت بڑے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے بات فرمائی تھی کہ اگر میرا بیٹا خدا نوخواستہ اللہ محفوظ فرمائے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے تو یہ نہ سوچئے گا کہ یہ اویس مصطفی کا بیٹا ہے بلکہ جوتے کے نوپ پر مار دیجئے گا اللہ اس کو جوتے کی نوپ پر مار دیجئے گا اگر وہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے یہی ہم لوگوں کا سب کا یہی موقع ہے بس میں اتنی ہی بات کہوں گا آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اعلیٰ حضرت کیا چیز ہیں اعلیٰ حضرت کو تو میں نے پڑھا ہے علماء سے سنا ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شہزادہ جن کے لیے ابھی فرما رہے تھے سمنانی میاں صاحب قبلہ جن کو لوگ حضرتہ جو شریعہ کہا کرتے تھے ان کو میں نے بہت قریب سے دیکھا وہ دیکھے سنے تھے اعلیٰ حضرت پڑھے ہوئے اور علماء سے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کو لیکن ان کے اس شہزادے کو دیکھا بھی ہے بہت کرم فرما تھے ہم لوگوں کے ہم دونوں بھائیوں پر بہت ہی کرم تھا کرم فرمائی تھی ان کی علالت سے پہلے ڈیر سال کے اندر آٹھ بار تشریف لے آئے آٹھ بار تشریف لے آئے علالت میں یاد فرمایا کرتے تھے ہم لوگ جایا کرتے تھے مہینے میں دو دو تین تین بار حاضرت دیا کرتے تھے ایک بار ایسا ہوا انہوں نے اپنے بھانجے سے کچھ کہا کان میں اپنے بھانجے نے فرمایا ان کے بھانجے نہیں آپ لوگ کدھر آئیے دونوں لوگ دو تین لوگ اور تھے ان کا آپ لوگ نہیں بیٹھی اندر لے کر کے گئے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ آپ دونوں کھانا ہمارے گھر کے اندر والا کمرہ جو ہے ہمارا اس میں کھائیں جب لے کر کے گئے تو آپ یقین مان لیجئے معمولی سا ایک گٹ تھا ڈھائی تین ہزار والا ایک پتلی سی دری دوڑھائی سو روپے کی آتی یہ بچھی ہوئی تھی یہ سوڈلر سو کی چادر بچھی تھی یہ تھی تاج الشریعہ کی اندر کی زندگی اللہ علالت کی بیمار سے کمزور سے اٹھانے کے لئے تو ہاتھ لگایا جاتا تھا لیکن نماز کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے میں ایک بار نہیں بیسوں بار میں نے دیکھا میں نے خود دیکھا بیسوں بار ایک آدمی ادھر کھڑا ہو جاتا تھا ایک ادھر کھڑا ہو جاتا تھا ایسا نہ ہو کہ کہیں گر جائیں لیکن کبھی گرے نہیں نماز کی حالت میں اور اٹھانے کو ہاتھ لگا کے اٹھائے جاتے تھے یہ تھے تاج الشریعہ آلہ حضرت کا شہزادہ جن کے بھتیجے یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں آلہ حضرت کے شہزادہ تاج الشریعہ کا بھتیجہ تشریف فرما ہے بڑے نصیب والے ہیں آپ لوگ کہ اس گھر کا بھی ایک چشم و چھراغ جہاں موجود ہے کیا میں امید رکھوں آپ لوگوں سے کہ آج سے آپ لوگ برائیوں سے اگر کوئی کمی ہے خدا نقاستہ میں نہیں کہہ رہا کوئی کمی ہوگی لیکن اگر ہو آپ کو چانتے ہیں اس کو دور کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سب کو ہم سے مسئل پیارہ حضرت کو چلاتے دنیا سے اٹھائیں آلہ حضرت آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے دنیا کا ایک دستور ہے کہ پیر کا ذکر مرید کے گھر میں ہوتا ہے ہے نا پیر کا ذکر مرید کے گھر میں ہوتا ہے لیکن وہ ایک عجیب عجوبہ ایک چھوٹا مرید ہے جس کا ذکر پیر کے گھر میں ہوتا ہے عجیب املا ہے پیر خانے کے پورے خاندان میں کوئی محفل ہو جب تک کہ برہلی والے کا ذکر نہ ہو جائے محفل پوری نہیں ہوتی یہ ہے شان آلہ حضرت کی تو یہ ملا کہاں سے یہ منجانی باللہ ہے یہ اللہ کی عطا ہے آلہ حضرت کو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آلہ حضرت کا مرتبہ کیا ہوگا ہم کیا جان پائیں گے ہم نہیں جان سکتے ہم تو اتنا جانتے ہیں ایک عاشق رسول پنامہ کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے ایک عاشق اہل بیت کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے ہم تو اتنا جانتے ہیں ایک اللہ کے ولی کو آلہ حضرت کہا جاتا ہے اور آلہ حضرت کی بلایت میں کوئی کمی نہیں ہے میں بتاؤں میرے ہاں ابھی دو لوگ تو زندہ ہیں ایک صحیحر محمد صاحب ایک اختر خان صاحب چار لوگ گئے تھے اجمی شریف برہلی شریف ہیں بس رکھی لوگوں نے کہا آلہ حضرت کو نام بہت سنتے ہیں آج تک کبھی حاضری نہیں ہوئی چلو میں آلہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے لوں چاروں لوگ چلے گئے واپس نکلے تو چاروں کی جھپل جوتے غائب تھے ہمارے زہیر محمد صاحب جہاں تھا ہوتا ہے کچھ لوگ درہ بڑھ بڑھ آتے ہیں زیادہ ان کا واہ اللہ حضرت بلایا چپل جوتے سب غائب اب ننگے پر چل کے جائیں تو آپ کی مشہورہ یہ ہوا کہ چپل جوتے پڑے ہوئے ان کو پہن لیے جائے چل کے وہاں پہن لیں گے پھر آکے اتار دیں گے پہن لیے دوسروں کی چپلیں چلے گئے وہاں دکان پر پہنچے تو اکتر صاحب نے کہا زہیر بھائی تم تو یار ہمارے جوتے پہنے ہوئے ہو ہماری چپلیں پہنے ہو پر آج چاروں ایک دوسرے کے پہنے ہوئے تھے چاروں ایک دوسرے کے پہنے ہوئے تھے یہ ہے آلہ حضرت کی کرامت اور جہاں تک ابھی میں نے پڑھا تھا نیات پاک کا حضرت آجو شریعہ کے جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت خبا کر دیں نبی مختارے کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں اس کا بھی آپ نمالوم حضرت آجو شریعہ نے کن جذبات کے پہت یہ شیعر لکھا تھا کون سا وقت تھا وہ کیسے شرابور تھے کون سی مقبولیت کا وقت تھا کیسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرابور تھے جس وقت یہ الفاظ لکھے یہ شیعر لکھا کہ نبی مختارے کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں دنیا نے دیکھ لیا جہاں بانی کو دنیا نے دیکھ لیا تاجو شریعہ کی جہاں بانی کو دنیا نے دیکھ لیا لوگ زندگی میں حکومت کرتے ہیں زندگی میں سکھا چلتا ہے تاجو شریعہ کا سکھا بعد ویسان چلتا ہے سرزمین پر ایسا کوئی آج تک اتنا بڑا مجمع کہیں دیکھا نہیں گیا تو یہ تو جہاں بانی دنیا نے دیکھ لی مجھ سے کہا گیا کہیں شاید بمبئی میں دوسرا جو تھا بھری جنت وہ بھی ہاں وہ بھی وہ لے وہ کیسے وہ ایسے علماء سے پوچھئے آپ لوگ خود بھی جانتے ہوں گے کی حکم یہ آیا ہے کہ جس کے جنازے میں چالیس مومن شرکت کر لیں وہ جنتی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے تو بخش دے اور جس کے جنازے میں کم و بیش چار لاکھ علماء اگر شرکت کر لیں تو یہ دلیل نہیں ہے میں نے کہا میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں جس کے جنازے میں چار لاکھ علماء شرکت کر لیں اور یہ علماء کرام ایک بات اور یاد رکھئے میری آپ سے یہ گزارش ہے علماء کی تعظیم ہم سب پر واجب ہیں ان کی تعظیم کیجئے گا آپ ان کے اوپر بھی کرم دیکھ لیجئے رب کا ہم پچاس ہزار پیدا کر کے کپڑے صحیح نہیں پہن پاتے یہ چھ سات ہزار روپے پہن کر کے چما چم رہتے ہیں یہ اللہ کا ان پر کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے ان کا یہ مرتبہ ہے ان علماء کرام کا یہ چھ سات آٹھ ہزار روپے میں یہ ٹھیکی تھاک رہر وقت رہتے ہیں ان کے کپڑے ہمیشہ سفیدے ہی ملیں گے ہمارے کپڑوں پر داگ ملیں گے پچاس ہزار کما کے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ تو رسول اللہ مہینہ پر کھائیں تیسو دن کھائیں کوئی بات نہیں انہوں نے مہینے میں ایک دن کھا لیا تو ہم انگوشت نمائی کر دیتے ہیں کہ ارے وہ تو رسول اللہ ہی کھانے اس پرست نہیں ہے کہ یہ انسان نہیں ہیں یہ ہمارے قائد ہیں ان کی تعظیم ہم سب پر واجب ہے آج سے یہ بھی عہد کر کے اٹھئے ہم اپنے غلماء کی تعظیم کریں گے اپنے بڑوں کا عدد کریں گے اپنے چھوٹوں سے پیار کریں گے میں اپنے بات یہیں پر ختم کرتے ہوئے ہمارے سمینہ نیمی صاحب کا ہم کو حکم ہے کہ میں اللہ ان کو سلامت رکھیں ان کے مراتب بلند رمائے اور ہمارے سارے علماء اکرام سیسا ہمارے پر شریف فرمائیں سب کے مراتب بلند فرمائے میرے گھر میں میرے جد امجد جو تشریف لائے تھے ہیں ہندوستان مدین منبرہ سے شہر واسد کربلا شریف اور بسرا کے درمیان جو ہے وہاں سے پھر ہندوستان تشریف لائے وہ مرید و خلیفہ ہیں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کا کی اوشی چشتی بہشتی رضی اللہ عنہ دہلوی کے اور سرکار قطب صاحب خلیفہ مرید ہیں سرکار غریب نواز کے وہ سلسلہ وہ ان سے میری اکیس پیوڑی ہے آٹھ سو تیس سال پہلے تشریف لائے تھے وہ میرے گھر میں قدیمی جو ہے وہ چشتیہ سلسلہ وہ ہے پھر میرے دسویں پیوڑی کے دادا سید شاہ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ جو حج کے لئے تشریف لے گئے وہاں سے بغداش کربلا شریف پھر بغداش شریف حضر ہوئے دو سال تک سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ کہ مزار پاک پر ہر وقت حاضر رہے ہمارے وقت حاضر رہے دو سال کے بعد ان کے پوتے اور ان کے صاحب سجدہ سیدنا شاہ یاسین حموی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے تین سال تک پھر انہوں نے مورید مورید بنایا مورید کیا خلافت عطا فرمائی اور فرمایا جو کچھ ملنا تھا مل گیا جائیے وطن پشت و ہدایت کا ذریعہ بنیئے ایک خلافت وہاں سے آئی جس میں سب سرکار غوث العظم کے در سے ڈائریکٹ آئی ابھی سوا سو سال پہلے مولانا سید شاہ محمد علی فضلاللہ جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک خلافت آئی جس میں صرف ہندوستان میں تین ہی لوگ ہیں ہم کو ملا گئے وہ خلافت ہے چونکہ اس میں وہ مجھے بہت پسند ہے مجھے اپنی ذاتی طور سے بہت پسند ہے زیادہ والے سے زیادہ کیونکہ اس میں سب کے سب ایک تو سرکار غوث العظم کے پوتے ہیں پھر سرکار غوث العظم ہیں اوپر چھے یا سات بزرگوں کو چھوڑ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سات نواسے ہیں تو ہم کو فقر یہ ہے کہ چاہے امام موسیٰ قازم رضی اللہ عنہ وہ مارے دادا پیر سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وہ میرے دادا پیر سرکار امام زین العبدین رضی اللہ عنہ وہ میرے دادا پیر سرکار امام علی مقام وہ میرے دادا پیر وہ مجھے سرک بہت پسند ہے لہذا میرے بھائی تمنانیمیہ صاحب کا حکم تھا مجھ کو میں ان کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میں ان تینوں سلاسل کی اجازت ان کو دیرا ہوں محمدلہ اللہ اللہ محمدلہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور علماء اکرام کو مراتب خوب بلند رمائے اور عثمانی میع صاحب سے مسئلہ کے علیہ حضرت کا خوب خوب کام لے گئے اور اللہ ان کے مراتب کو بلند رمائے اور میں ایک بار پھر کمیٹی والوں کو مبارک بات دے رہا ہوں آپ سب کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی بزم سجائی سرکار صدقی اکبر رضی اللہ عنہ ان کے مام سے اللہ تعالیٰ سرکار صدقی پاک کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے ان کا فیض ہم سب پر جاری فرمائے وہ سب دیکھ رہے ہیں اب اگر کوئی میرے موہ سے نکلا کے وہ دیکھ رہے ہیں تو کوئی پوچھے کہ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ تو قبر کے اندر ہیں ایک بات یاد رکھیں جبتہ ہوا دیکھتا ہے نا یا سوٹا دیکھتا ہے چلا جاتا ہے دنیا سے وہ دیکھتا ہے کہیں نہیں دیکھتا دیکھیں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ قبر کے اندر نکی رینج جب آئیں گے تین سوال کریں گے کہ تمہارا دین کیا ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے رسول پاک علیہ السلام کے لئے حکم ہوگا کہ ان کے لئے کیا کہتے ہو یہ کون ہے جب بندہ اللہ کا بندہ سرکار کا امتی تینوں سوال کا جواب دے دے گا تو رب کا فرشتہ فرمائے گا اب تم مثل دلہن کے سو جاؤ یہ نہیں کہے گا کہ تم آرام کی نیند سو جاؤ تم مستی بھری نیند سو جاؤ تم خوب عیش کی نیند سو جاؤ تم خوب آرام سے سو جاؤ یہ نہیں کہے گا کہے گا یہ کہ تم کسی سے بھی پوچھ لیے گا ہر سب یہیں بتائیں گے کہ اب تم مثل دلہن سو جاؤ تم مثل دلہن کا لفظ کیوں آیا کہ دلہن کی طرح سو جاؤ آپ سب کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں اپنے دیکھا ہوگا کہ دولہن بیہا کے آتی ہے گھر والے دولہ کے گھر کی بہنیں وغیرہ بھابجیں وغیرہ سب ستا رہی ٹرنٹ ہو رہی مزاق ہو رہا ہے کوئی بڑی بڑی اٹھی کہا چلو آرام کر لو اٹھایا کمرے میں لے گئے کہا دولہن لیٹ جاؤ سو جاؤ آرام کر لو اور دولہن نے اتاعت کرتے ہوئے اپنے بڑی کی لیٹ گئی آنکھ بند کر لی اس سے پوچھئے کہ تم سوئی تھی وہ کہے کہ نہیں میں سوئی نہیں تھی میں نے اپنے بڑے کے حق کو پورا کیا تھا وہ سوئی نہیں تھی اس لیے آیا کہ مثل دولہن سو جاؤ کہ نظام قدرت میں فرق نہ پڑنے پائے نظام قدرت میں فرق بھی نہ پڑنے پائے لیکن تم جبتے رہنا آنکھیں تو بند کر لو لیکن مثل دولہن بند کرنا دولہن کی طرح بن کرنا کہ دنیا دیکھے سو رہے ہو حقیقت میں تم جھگ رہے ہو اور جھگتا سب کچھ دے سنتا ہے سب دیکھتا ہے سب دیکھتا ہے سب سنتا ہے اس بات کا خیال لکھئے جو بھی آپ کو کچھ دیکھنا ہو کرنا ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیجئے اپنے نبی کی بارگاہ میں جائیے پوچھئے چاہے آپ والدین کی بات ہو بھائی بہنوں کی بات ہو محلے پروس کی بات ہو اپنے وطن کی محبت کی بات ہو جو بھی پوچھنا ہو سب پوچھے اللہ کے رسول نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس پر روشن نہیں ڈالی ہو ابھی میں نے کہا کہ وطن سے محبت کی بات ہو ہاتھ یہ بھی سن لیجئے ایک جملے میں سن لیجئے حضرت علمہ حسان الحند علمہ میر غلام علی آزاد واسطی بلغرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ حجرت کر کے تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف لے گئے تو جب مکہ معظمہ سے مدینہ منبرہ کوئی بھی جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ معظمہ اپنے وطن کا حال پوچھا کرتے تھے اپنے وطن کا حال پوچھتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تو وہاں کی وادیوں کے اور وہاں کی ایک گھاس ہوتی ہے کیا نام اس کا اس خر اصار میں نے دیکھی بہت خوشبودار ہوتی ہے پتلی پتلی کی اس گھاس کا بھی حال پوچھا کرتے تھے یعنی ہم کو درس دیا کہ اپنے وطن سے محبت کا اپنے وطن سے محبت کا جو امریکہ میں رہتا ہے امریکہ سے محبت کرے جو لندن میں رہتا ہے لندن سے کرے جو سعودی میں رہتا ہے سعودی سے کرے ہمارا ملک ہندوستان ہے ہمارا وطن ہندوستان ہے اس لئے ہم کو اپنے نبی کے حکم کو پورا کرتے ہو اپنے وطن سے محبت کرنا ہے ہمیں کسی سے وطن کے نام پر کسی ملک سے محبت نہیں کرنا ہے ایک بات یاد رکھئے اپنے وطن سے محبت رکھئے آپ کا وطن ہمارا وطن ہندوستان ہے یہ ہماری سرزمین ہے مادر وطن ہے اپنے نبی کے حکم کو پورا کریے گا ہم کو کسی کی پرواہ نہیں اپنے نبی کی پرواہ ہے ہم کو اپنے نبی کا حکم پارن کرنا ہے اپنے نبی کے حکم کو ماننا ہے ہم کو کسی کی بات نہیں ماننا ہمارے نبی نے حکم دیا ہمارے نبی نے کر کے پریکٹیکل ہی دکھا دیا کہ اپنے وطن کے حال پوچھ پوچھ کر کے جو جاتا تھا پوچھتے تھے کہ مکہ شریف کا حال پوچھا کرتے تھے سرکار بلال رضی اللہ عنہ تو وہاں کی گھاس تک کا حال پوچھا کرتے تھے اس بات کو بھی آپ آج لے کے جائیے اپنے دماغ کو بسا کے جائیے کہ وطن سے محبت اور بھی تمام حدیث مبارکہ ہیں علماء سے پوچھئے برحال اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ سب کے اہل خاندان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرماتے ہوئے آپ سب کو خوب ترقی پرکتیں عطا فرمائے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیض ہم سب جتنے حاضر ہیں ہم سب پر ہم سب کے اہل خاندان پر جاری فرمائے وآکر دوانا ہے